رجیت سورنیم ویجے پرو میں رکشہ منتری راجناتھ سنگھ پہنچے اس خاص موقع پر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت نے بانگلہ دیش میں لوگتنطر ستھاپید کرنے کے لیے اپنا یوگدان دیا ہے ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پچاس سال میں بانگلہ دیش وکاس کے پتھ پر آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو اکتر کے یود میں دیش کے لیے شہید ہوئے جوانوں کی شوریتہ اور ویرہتہ کو نمن کرتا ہوں ان کی دیش ان کی اس شادت کو کبھی نہیں بھولے گا راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس کے ساتھ ہیلیکوپٹر کریش میں شہید ہوئے سیریا سبیپن رابط اور ان کی پتنی سمیت تیرہ لوگوں کو شردھانجلی ان کی طرف سے دی گئے انہوں نے کہا کہ اس بڑی گھٹنا کے چلتے آج کے سورنیم ویجے پرو کو ہم بڑی سادگی سے منائیں گے بہادر جوانوں کے ندھن کے بعد اسے سادگی کے ساتھ منانے کا نیڑے لیا گیا آج کے اوثر پر میں ان سبی کو اسمند کرتے ہوئے اپنی ہار دکھ رتھانجلی ارپی کرتا ہوں ایک ہمارے اور ایئر فورس کے آفزر گروپ کمانڈر ورن سنگھ اس میں بنگلور کمانڈ ہاسپیٹل میں ان کا ایلاج چلالہ ہے میں لگاتار سمپرک میں ہوں اور ان کے پیتا جی سے بھی ہمارا لگاتار سمپرک بنا ہوا ہے ہم سبی یہ پراتنا کرتے ہیں وہ جلدی سوست ہو کر وہ باہر آئے اور اپنے دائیتوں کا اندر بان گئے جنرل راوت کے نیرنگ سے ایک بہادر سینی یوگ سلاکار اور جندہ دل انسان کو کھویا ہے وہی سریجے پرک کے آج ان کو لے کر بہت اتصاہی تھے کئی بار اس کارکرم کے سروپ پر انہوں نے مجھ سے بیتگت روزے بھی سیچا کی تھی اس لئے مجھے ان کی کمی کافی ادھک آج محسوس ہو رہی ہے ساتھیوں آج کے دن میں بھارتی شہنہ کے اس ہر سینک کے شعور پراکرم اور بلدان کو نمن کرتا ہوں جن کی وجہ سے 1771 کے یدھم میں بھارت نے ویجائے حاصل کی تھی موسیقی موسیقی